ماشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑنی میرے کامی کا پردہ بھٹ گیا مجھے بلکل سنائی نہیں اسما تشدد کیس میں میاں بیوی کی ایک دوسرے پر الزام تراشی دونوں نشے میں تھے نشے میں تشدد کیا اور بال کٹے اسما بال کٹنے کے بعد بھی صلاح صفائی سے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر سب کچھ کر رہی ہے ملزم فیصل کا بیان ساتھ ہی ملزم سمیت چار روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوست گھر لائیا شراب نوشی اور ڈانس سے انکار پرماندہ پائپوں سے تشدد کیا اپنے تین ملازمین سے مل کر میرا سر موڈا متاثر آسمہ کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان میاں بیوی کے جھگڑے کا تیسرا واقعہ بھی سامنے آ گیا شاہد باہ کے علاقے میں انیلا مبشر پر خاون اور ساس کا مبغینا تشدد سسرال یہ چار سال سے تشدد کر رہے ہیں رسیوں سے بانک کر تشدد کیا جاتا ہے وزرعالہ نوٹس لے کر تحفظ مہیا کریں متاثرہ خاتون کی دوہائی چیپ جسٹس پاکستان کا قومی جوڈیشل پالیسی سے مطالق بڑا فیصلہ ایس پی شکایات سات روز میں دراج مقدمہ کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا ایس پی کے فیصلے کو سشن عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا وکلا نے جوڈیشل سائل کی درخواست کے لیے ٹائم فریم مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا سرویس این پی پروٹیکشن ترکیاں دینے کا مطالبہ کالج اساترزہ کا دھرنا چوتھے روز میں جاری قوم کے ماماروں کے مسائل سننے کے لیے کوئی نہ آیا اساترزہ کا بھی پڑھانے سے انکار پنجاب ہر کے کالجزز میں تعلیمی نظام شدید متاثر پڑھائیں گے نہ ہی کہیں جائیں گے اساترزہ کا حکومت کو دو ٹوک جواب زلہ انتظامیہ بھی مظاہرین کو منانے میں ناکام احتجاج کے باعث فیصل چوک ٹرافک کے لیے بند مال روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کو گزرنے میں مشکلات اطراف کی سرفوں پر بھی گاریوں کی لمبی کتارے جب تک نساب بہتر نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تین تعلیمی سسٹم کے باعث ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے اگر ایک قوم بننا ہے تو ہمیں قوم کا ٹرکلم بنانا ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا یونیورسٹی آف لاہور میں تقریب سے خطاب وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں جامعات کے رینکنگ سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا ایسا طریقہ اپنانا ہوگا زیادہ لوگ ریجویٹ ہوں سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار آمدن اور وسائل سے کم فنڈز دیے جانے کا شکوہ وسائل کی تقسیم میں کراچی کی اہمیت کو سامنے رکھنے کا مطالبہ اگر مالیاتی کمیشن میں سندھ حکومت کو تحفظات ہیں تو وزیر اعلیسٹین کیوں نہیں آئے وزیر خزانہ اسد عمر کا سوال بولے کہ صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا خزانہ حالی ہے گزشتہ حکومتوں نے قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا پاکستان میں موجود سب کرپ افراد کا احتساب ہوگا آنے والے دیروں میں بہت بڑی خوشخبیاں ہیں نواز شریف کے آج پھر تبی مانے کا معاملہ شریف میڈیکل سٹی آئیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف آج چیک اپ کے لیے نہیں جائیں گے نواز شریف چیک اپ کے لیے جائیں گے جاتی عمرہ ملازمین کا بیان طبیعت ناسازی کے باعث نواز شریف نے نماز جمعہ بھی ادا رہا کی موسم گرمہ میں سرکار سکولوں کے اوقات کار تبدیل سنگل شیف والے سکول سات بچ کر پینتالیس منٹ پر کھولیں گے ڈبل شیف والے سکولوں کا آقاس سات بجے ہوگا نئے اوقات کار کا اطلاق یکم اپرل سے ہوگا ڈسٹریک ایڈوکیشن ایتھارٹی کے سی ای او پر بے زختر نے مراسلہ جاری کر دیا مزید آزم کی آمد سے قبل انتظامیوں کی پھرتیاں گھواننگ باڈی کے منظوری نہ کوئی ٹینڈر ریلوے سٹیشن سے ملہکہ سڑک کو راتوں رات لش پش کر دیا سڑکیں دو سال سے ٹوپ پوپ کا شکار تھی ریلوے انتظامیوں کی شکایات کے باوجود پہلے آلاو کام کے کاروں پر جون تک نہ رہی گی وزیراعظم ریلوے سٹیشن پر کل جنا ایکسپرس ٹرین کا افتتہ کریں گے سرکاری ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹرز آ گئے محکمہ صحت نے خبر دار کر دیا جالی ڈاکٹر گاؤنگ پہن کر سٹیتھوسکوپ لگا کر پھرتے ہیں مریضوں کو نیجی ہسپتال میں جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں محکمہ صحت پرائیم بھیو سیکنڈی ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور دیگر عملے کے لیے کار پہننا لاسنگ قرار وزیراعظم کی آمد صفائی کی نگران کمپنی بھی متحرک شہر کو چمکانے کے لیے انیکشن صفائی سترائے کا کام تیز کر دیا ایم ڈی الڈیوی ایم سی کا مختلف مقامات کا دورہ بلے شہر میں تیرہ ہزار ٹانسے زائد کھوڑا اٹھا لیا گیا عوامی شکایات کو فوری حل کیا جائے گا وزیراعظم کی زیرو ٹالرنس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا سائیں اسمان گزدار بول رہا ہوں وزیراعلا پنجاب کا ڈیرہ قاضی خان میں شہریوں سے ویڈیو لنک رابطہ ریجنل ٹرانسپورٹ ایتھارٹی دفترائے سائلین کے مسائل سنیں اور موقع پر ہی مسائل حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے بولے کہ عوام کے مسائل سے آگاہی اور حل میرا مشن ہے شہریوں سے رابطے جاری رکھوں گا گوڈ گوورننس اور پبلک ڈیلیوری سسٹم کو بہتر بنائیں گے مزیراعظم کے مشیر ندیم افزلچن اور مائنہ کمیشن کے چینمن احمد یار حیراج کی علیم خان سے ملاقاب سیاسی اور پارٹی امور سے متعلق تبادلہ خیال موجودہ ملکی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو پنجاب نے نئی جیلوں کی تعمیر سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا بڑا پیسلا عدالت کا ایک ماہ میں جیلوں کی تعمیر کا کام مکمل کرنے کا حکم جاری میکنہ پلیننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دس ڈوز میں مطوبہ فنڈز جاری کرے جسٹس فاروق عرفان خان نے ریدہ کازی کی دخواست پر تہریری حکم جاری کر دیا سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کی مشکلات میں مزید اضافہ ایف آئی اے کے بعد نیب کا بھی شکنجہ تیار عدالت نے نیب کو ملزم کی گرفتاری کی اجازت دے دی ملزم جنید ارشد پر آمدن سے زائدہ سا سجاد بنانے کا الزام مختلف ہافسنگ سسائٹیز میں پلوٹ خریدے نیبک کام ججرات پولیس فنڈز کرپشن کیس گرفتار سابق ڈی پی او رائی جاس احمد اور کامران ممتاز عدالت پیش ڈیوٹی جرج کے رخصت کے بائیس کیس کی سماک بارہ ایپریل تک ملتوی عدالت نے تمام ملزمان کو دوبارہ چھیل پیش دیا رائی جاس احمد اور کامران ممتاز پر کروڑوں روپے خود دبود کا الزام ہے نئے پروسیکیوٹر سابق سب انسپیکٹر غالم مارکیٹ حماد باٹ کی مبینہ کرپشن کا معاملہ کرپ سب انسپیکٹر کے خلاف کیا کارروائی کی تحقیقاتی رپورٹ کندھر ہے میک مینٹی کرپشن نے سی سی پی او لاہور کو خط لکھ دیا حماد باٹ ایس اس پی اتر وحید کی انکواری میں قصور وار پائے گئے تھے ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار ایف بی آر نے کاروباری مراکز کا خفیہ سروے شروع کر دیا تفصیلات جمع ہونے کے بعد ٹیکس چوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایف بی آر حکام سبزیوں کی قیمتیں کم مگر مارکیٹ میں زیادہ سبز میچ ایک سو بیس کی بجائے ایک سو اٹھائیس روپے کلو فروغ کمانٹر چالیس کی بجائے ساٹ روپے کلو بکنے لگا مٹر کی قیمت چالیس کی بجائے پچپن روپے کلو مقرر برائلن مرگی کے گوشت کی قیمت میں بھی کمی نہ آئی فی کلو دو سو چھتیس روپے فروغ پنجاب حکومت کا گندم خریداری موہم کو کرپشن سے شفاق بنانے کا ازن تمام فوڈ کنٹرولرز اور ڈیپٹی ڈیریکٹس تبدیل جنوبی پنجاب کے افسران کو بستی پنجاب پھیج دیا گیا پنجاب میں بڑے شہروں میں مادر چائلڈ ہاسپٹل بنائے گا دورانے زج کی امواد کی شرعہ کو کم کرنا ہوگا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی یونیسیف کے وقت سے ملاقات میں گفتگو غیر ملک کی نمائندگان کی شبہ سہت کی بہتری کے لیے مالی تعاون کی پیش کریں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینا ہوگی قوم کی بیٹھیوں کا مستقبل آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں پی ٹی آئی تعلیمی میدان میں انقلاب ہی اقدامات کرے گی گورمنٹ گرلز ہائی سکول سمناباد کی تقریبے تقسیم انعامات سوائی وزیر میاں اسلام اکباد کا خطاب کمنٹ گرلز کالیج سمناباد میں سائنسی میلہ طالبات کے جانب سے تیار کرتا مارڈلز کے نمائش جدید ٹیکنالوجی سے بنائی مصنوعات طلبہ کی کمال مہارت کا مبولتا سبوت جامعہ بیت القرآن گلبرگ میں جرمن وفد کی آمد جرمن وفد کی محمد آسیم مختوم اور مفتی آشک حسین شاہ سے ملاقات بین المذاہب کے عمول پر تباہت لائے خیال جرمن وفد کے قائد میسٹر کرسچن کا پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار موسیقی